السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں عبادللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانیہ ٹیم اوفیس ایل یوٹیوب چینل دوستو آج میں اس ویڈیو کے ذریعے ایک ایسا وظیفہ پیش کرنے والا ہوں جس کے ذریعے ساتھ دن کے اندر اندر بہت ہی آسانی کے ساتھ کسی بھی دو لوگوں کے درمیان نفرت ڈال سکتے ہیں دو لوگوں کو جدا کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے اندر نفرت پائدہ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے اندر ان کی ناجائز محبت کو ختم کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو بہت زبردست عمل ہے اور اس عمل کے لیے ہمارے بہت سارے بھائی بین ہمارے پاس گزارش بھی کر رہے تھے ترہ ترہ کے میسز آ رہے تھے کوئی تو کہہ رہے تھے کہ ہمارا لڑکا غلط لڑکی کے چکر میں آ گیا کوئی کہہ رہے تھے کہ ہماری لڑکی غلط لڑکا کے چکر میں آ گئی ہے اور کچھ میسز ایسے بھی آ رہے ہیں کہ ہماری بیوی جو ہے دوسرے غیر مرد کے ساتھ تعلقات رکھتی ہے اور ہماری بہنوں کی طرف سے بھی کچھ میسز ہے کہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا شوہر جو ہے دوسری غیر عورت کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے تو کوئی آسان وظیفہ ہو تو پیش ضرور کریں جی ہاں دوستو آج میں بالکل آسان وظیفہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیں وظیفہ بالکل آسان ہے اور اس کی کامیابی کے بارے میں کیا بتاؤں دوستو سات دن کے اندر اندر آپ کو کامیابی ضرور ملے گی دوستو آج کا جو عمل ہے بہت ہی آسان اور سمپل عمل ہے اس کے لئے نہیں قبرستان جانا ہے نہیں شمشان جانا ہے کہیں نہیں جانا ہے اور نہیں لمبا چوڑا کوئی عمل وظیفہ کرنا ہے نہیں کوئی چلہ کشی کرنا ہے جدائی کے اکثر عمل ایسے ہیں نقش بنانا ہوتا ہے تعویزات بنانا ہوتا ہے اور اسے شمشان قبرستان میں گار دینا پڑتا ہے یہ عمل ایسا عمل نہیں ہے بلکل آسان ہے ہر کوئی کر سکتا ہے اور اس کے اجازت جو ہے بلکل عام ہے کیونکہ یہ قرآنی عمل ہے تو دوستو چلیے عمل کی طرف عمل کو کیسے کرنا ہے اس سے قبل میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں یا پھر آپ ہمارے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو ضرور دبائیں تو دوستو آئیے عمل کا طریقہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں یہ عمل جو ہے روزانہ آپ کو پانچ مرتبہ کرنا ہے لگاتر سات دن تک لیکن دوستو اس کے لئے الگ ٹائم نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے کوئی خاص وقت نہیں ہے جب ہی آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں نماز کے بعد یہ عمل آپ کو کرنا ہے جیسا کہ سمجھ لیجئے فضر کی نماز ہم نے پڑھی فضر کی نماز پڑھنے کے بعد دعا وغیرہ سے فارغ ہو کر آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے پڑھنا کیا ہے آپ غور سے سن لیجئے اسکرین پر دیکھ لیجئے میں نے ہندی میں لکھ دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَوَةَ وَالْبَغْضَاءَ دوستو اس آیت کریمہ کو ستر مرتبہ پڑھنا ہے اور ہر دس مرتبہ پڑھنے کے بعد جن دونوں کے درمیان آپ جدائی کرنا چاہتے ہیں ان دونوں کا نام اور ان دونوں کی ماں کا نام آپ ضرور لیں دس مرتبہ کے بعد نام ملائیں گے پھر سے یہ آیت کریمہ پڑھنا ہے جب بیس مرتبہ ہو جائے گا پھر سے آپ کو نام ملانا ہے یعنی ہر دس مرتبہ کے بعد دونوں کا نام اور دونوں کی ماں کا نام آیت کریمہ کے ساتھ ملانا ہے اسی طریقے پر ستر ستر مرتبہ ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ آپ کو کرنا ہے فضل کے بعد زہر کے بعد عصر کے بعد مغرب کے بعد عشاء کے بعد یہ پانچ ٹائم کی نماز ادا کرنے کے بعد یہ وظیفہ آپ کو کرنا ہے ہوتی اسی طریقے پر اگر اس وظیفہ کو کریں گے انشاءاللہ تعالی بہت ہی جلدی آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا لیکن دوستو اس وظیفہ کو جائز نیت سے کریں ناجائز نیت سے بالکل نہ کریں کیونکہ ہمارے بہت سارے بھائی وین ایسے ہیں کہ عمل وظیفہ ملتے ہی اپنا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ہرگز مت کیجئے گا ورنہ نقصان آپ کا ہوگا امید کرتا ہو یہ وظیفہ آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا اور سمجھ بھی آیا ہوگا ویڈیو سے آپ ضرور سہمت ہوں گے دوستو آج کیلئے اتنا ہی ہیں ملاقات ہوگی کسی ایک نئے ٹوپک نئے عمل کے ساتھ تب تک کیلئے دے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ